تیسرا پوائنٹ جو ہم نے آج کے حوالے سے منتخب کیا ہے وہ سورة الانعام جو اسی پارے کا اگلا حصہ ہے اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مناظرہ ہے جو انہوں نے قوم سے کیا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے مخاتم ہے وَإِذْ قَالِ عِبْرَاہِمُ لِي أَبِيهِ آذَرَا اَتَتَّخِضُ أَسْنَامَ النَّعَلِحَا کیا تم بتوں کو جو ہے وہ پوچھتے ہو انہیں خدا بناتے ہو میں آپ کو اور آپ کی قوم کو گمراہی میں کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں اس جملے سے علماء نے ایک بہت بڑا اہم مسئلہ مستمبت کیا ہے فرمایا یہاں ابراہیم علیہ السلام کہاں سے تھے ظاہر ہے کہ اپنے باپ آذر کے ان کے والد کا نام آذر قرآن نے یہاں ذکر کیا اس پر بھی مفسرین نے کیا کہ ان کے والد کا نام آذر تھا یا تاریخ تھا بعد نے کہا نام تاریخ تھا آذر لقب تھا بہرحال جو بھی تھا قرآن کریم نے وہاں باپ کے نام سے ہی انہیں پکارا آذر انہیں کہا کہ آپ اور آپ کی قوم گمراہی میں کیا ابراہیم علیہ السلام اس قوم سے نہیں تھے بلکل تھے تو یہاں سے علماء اکرام نے دو قومی نظریہ کی بنیاد رکھی ہے دو قومی نظریہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کفر ایک ملت ہے وہ ایک جسم کی معنی ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو ان مشرکانہ قوم کا پارٹ اور حصہ سمجھنے سے انکار کر دیا میں تم اور تمہاری قوم میں تمہاری قوم کا حصہ نہیں ہوں میں تمہاری قوم کے اندر اپنے آپ کو شامل نہیں سمجھتا واضح الفاظ کے اندر اس سے براعت کا اعلان کر دیا یہ پیغام ہے ایک مسلم امہ کے لیے مسلم قوم کے لیے وہ لسانیت وطنیت قومیت کو چھوڑ کر ایک مسلم امہ ایک جسد واحد بن جائے حیرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا یہ جو ہے قول بدر کے قیدیوں کے متعلق بڑا واضح ثبوت ہے حضور علیہ السلام سے کہا کہ رسول اللہ ان قیدیوں سے متعلق میری رائے تو یہ ہے کہ ہر ایک جس کا جو رشتہ دار ہے وہ اس کو تلوار سے قتل کر دے اور رہتی دنیا تک کے لیے پیغام چلا جائے کہ مسلمان رشتہ داری میں قومیت میں خون کو نسب کو حسب کو وطن کو مد نظر نہیں رکھتے ان کے ہاں محمد الرسول اللہ یہ بنیاد ہے وہ شرق کا ہو غرب کا ہو وہ شمال کا ہو جنوب کا ہو وہ افغانستان کا ہو وہ یمن کا ہو وہ شام کا ہو وہ ترکی کا ہو وہ عراق کا ہو حتیٰ کہ وہ فلسطین غزہ کا کیوں نہ ہو مسلمان کے لیے وہ مسلمان ہے وہ اس کا بھائی ہے وہ جسد واحد ہے اس کا درد مسلمان کا درد ہے مسلمان کو اس نظریے کے تحت جمع ہونا پڑے گا الحمدللہ ہم روح زمین پر وہ خطہ ہیں جنہوں نے اپنی بنیاد اسی نظریے کے رکھی ہم نے اپنے ملک کی بنیاد اسی خون سے سیچی کہ ہم ملت واحدہ بن کر وہ دو قومی نظریے کے اوپر کھڑے ہیں آج مسلمان جتنے پریشان ہیں اس کی بنیاد یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس دو قومی نظریے سے اجتناب بڑتا ہے بہت سے لوگ خوش فیمیوں میں مبتلا ہو کر اس کی تزہیق کرتے ہیں اور اس نظریے کے اوپر بڑے تانے کرتے ہیں جملے بازی کرتے ہیں اور یہ ثبوت دینے کی کوشش کرتے ہیں نہیں جی وہ کہیں اور سے آئے ہم کہیں اور سے ایسا نہیں ہے اللہ نے قرآن میں کہا دیا ہے ہاں وہ باوجود اس کے کہ ابراہیم آذر کی پشتے تھے تب بھی وہ آذر میں سے نہیں تھے نو علیہ السلام کو جب ڈوبا ہے نو علیہ السلام کا بیٹا تو اللہ پاک سے نو علیہ السلام نے کہا اے اللہ ان ابنی من اہلی میرا بیٹا میرے اہل میں سے اللہ نے کیا کرا انہو لئیس من نالک تیرا اہل نہیں ہے تو پتہ جل گیا مسلمان کا اہل مسلمان ہے مسلمان کا اہل غیر مسلم ہو ہی نہیں سکتا چاہے وہ اس کے نصب اور خون سے تعلق کیوں نہ رکھتا اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے بھتوں کے حوالے سے تو دو ٹوک انداد میں کہہ دیا کہ یہ ان سے سب سے میں براعت کا اظہار کرتا ہوں ان سے میرا کوئی لیدہ نہیں بڑا سخت موقف رکھا قوم جو ہے وہ دو قسم کی شرک میں مبتلا تھی ایک تو بد پرستی میں تھی اس حوالے تھے تو دو ٹوک موقف اختیار کر لیا دوسرا قوم جو ہے وہ ستارہ پرستی میں چاند پرستی میں سورج پرستی کے اندر بھی مبتلا تھی اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ ستارے نکلے تو کہا یہ خدا ہے تھوڑی دیر کے بعد جو غروب ہو گئے فرمایا یہ خدا نہیں ہو سکتے پھر چاند نکلا کہا یہ خدا ہے کہا تھوڑی غروب ہوا تو کہا یہ خدا نہیں ہو سکتا سورج دیکھا کہا یہ بہت بڑا ہے یہ خدا ہونے کی حیثیت رکھتا ہے اس کی جسامت بہت بڑی ہے تو پھر وہ غروبہ کا یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا اس سے ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا جو خود اروج و زوال میں کسی کا محتاج ہو جو خود طلوع غروب ہوتا ہو جو خود تغیر اور تبدل جو ہے وہ قبول کرتا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا خدا اروج و زوال سے بلندو بالا تر ہے خدا تغیر اور تبدل کی حقیقت سے ماورا ہے خدا وہ ہے جو نہ طلوع ہوتا ہے نہ غروب ہوتا ہے اس لیے وہ طلوع ہی تو ہے غروب اس کو آتا نہیں وہ اروج ہی اروج ہے زوال اس کو چھو کر نہیں گزرتا اس لیے خدای کا دعویٰ اس کے لیے ہی رواہ ہے اِنِّ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَتَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفَ میں نے اپنا روح مبارک اسی ذات کی طرف کر لیا جو ہمیشہ سے طلوع ہے ہمیشہ طلوع رہے گا کبھی غروب اس پر نہیں گزرے گا جو ہمیشہ سے اروج اور بالا اور برتر ہے اس کے اوپر کبھی زوال نہیں آئے گا جو ہمیشہ کی ہمیشہ ایک ہی طرح ہے اس پر تغیر اور تبدل اثر انداز نہیں ہوتے اس رب وحدہو سے میں ایمان لاتا ہوں اس پیغام کے ساتھ عبرائیم الاسلام نے مناظرہ ختم کیا